آدھا دوستو ہمارے موضوع اردو عدب کے شورہ اور عدیبوں کے طرف ان کی تصانیف اور شہرانہ خصوصیات میں آج ہم جس شخصیت کے بارے میں جانیں گے انہیں آزاد نظم کا بانی سمجھا جاتا ہے جنہوں نے قدیم طرز نظم نکارش کو ترک کر کے بلکہ بغاوت کر کے کافیہ اور ردیف کی حد بندیوں کو پھلانگ کر نئی طرز اختیار کی اور آزاد نظم یعنی نظم بھی اور آزاد بھی کا بنیاد رکھا جنہوں نے اردو شہری کی روایتی حد بندیوں سے آزاد ایک نیا اسلوب راج کیا متعارف کروایا کیونکہ پہلے نظم موضوع کے تارف سے تفصیل تفصیل کے بعد اپنے منطقی انجام کو پہنچتی تھی اور واقعہ تسلسل سے بیان ہوتے تھے اور موضوعات بھی بیرونی مداہر سے ہوتے تھے لیکن آپ نے ان تمام حد بندیوں کو توڑا اور اپنی بات آزادانہ بیان کی نئی نئی تشبیعات و افتیارات بیان کر کے اسلوب بیان کو منفرد اور یقتہ بنایا جی ہاں سامین ہم بات کر رہے ہیں نون میم راشد کی دوستو اردو کے منفرد روایت شکن ترقی پسند شاعر ایک مفقر مترجم و ناکد آزاد نظم کے بانی اور جدید نظم نگار نون میم راشد کا اصل نام راجہ نظر محمد جنجوا تھا آپ اگست انیس سو دس اسوی کو علی پور چھٹا گجرانوالا کے گاؤں کوٹ بھاگا میں پیدا ہوئے اور گورنمنٹ کالج لاہور سے اقتصادیات میں اہمے کیا دوستو علامہ اقبال کی وفات کے بعد اردو شاعری جن شورا کی بدولت اہد آفرین تبدیلیوں سے دوچار ہوئی ان میں نون میم راشد کا نام بلا شبا سر فرست ہے اس میں شک نہیں کہ حالی اور آزاد سے لے کر اقبال تک اور اقبال سے لے کر جو شہفیز جالندری اور اکتر شیرانی تک اردو نظم نے بڑا تیز سفر کیا لیکن یہ سفر نظم نگاری کی دیرینہ روایات کے دارے ہی میں ہوا لیکن نون میم راشد اور ان کے ایک اور ممتاز ہم اثر میرا جی کے یہاں اس نظم نے حیت و اسلوب میں ایک ایسی تبدیلی کی بنیاد ڈالی جس نے نظم کا سانچہ ہی بدل ڈالا جی ہاں سامائن راشد کے تخلیقی ذہن نے نظم کے مروجہ سانچوں کو قبول نہیں کیا انہوں نے نظموں میں حیت یعنی ساخت و بناوٹ کے متعدد تجربے کیے اگرچہ ان کی نظموں کی حیت اور تقنیق اردو نظم کے کاری کے لیے نئی اور انوکھی چیز ہے لیکن انہوں نے زبان کے کلاسی کی اسلوب کو بھی مد نظر رکھا انہوں نے کوافی کا ایک ایسا نظام مرتب کیا جو نظموں کی داخلی ضرورت نظر آتی ہے دوستو اقبال کے عہد تک پہنچتے پہنچتے اردو نظم میں کئی ایک فنی اور فکری تبدیلیاں رونما ہو چکی تھی لیکن باہرحال اردو نظم سیدھی سادھی اور آسانی سے سمجھ میں آنے والی چیز تھی راشد کی نظمیں اس کے برعکس پیچیدگی اور غیر واضح ابحام لیے ہوئے ہیں ان کی نظم سادہ اور بیانیاں نہیں ہیں بلکہ ان کی نظموں میں ڈرامائی اور افثانوی انداز ہے انہوں نے علامت نگاری سے بھی خوب کام لیا اس لیے اکثر اوقات کاری کے لیے ان کی نظموں کے معنی اور مفہوم کی تہہ تک پہنچنا مشکل ہو جاتا ہے ان کے بارے میں کئی ایک نقادوں کا خیال ہے کہ وہ آج کے نہیں بلکہ آنے والے کل کے شاعر ہیں یعنی جدید شاعر ہیں دوستو نونمیم راشد کا پہلا مجموعہ ماورہ جو انیس سو اکتالیس اسوی میں شایع ہوا تو گویا یہ ٹھہرے ہوئے طلاب میں ایک پتھر کی مثال ثابت ہوا راشد نے اپنی نظموں میں نہ صرف یہ کہ نظم آزاد کا کامیاب تجربہ کیا بلکہ مغرب کے شورہ بالخصوص انگلستان اور فرانس کے جدید شورہ سے متاثر ہو کر نظم نگاری کے فن کو نئے طریقے سے بھرتنے کی کوشش کی یہ نظم سادہ اور بیانیہ شاری سے خاصی مختلف تھی اور اس نظم میں افسانمی اور ڈرمائی انداز کے جدید اسالیب بدرجہ اتم مجود تھے دوستو ابتدا میں نونمیم راشد اور میرا جی دونوں ہی شدید تنقید کا نشانہ بنے لیکن انہوں نے جو بیج بویا وہ بہت جلد تناور درخت کی شکل اکتیار کر گیا خود راشد نے ماورہ کے بعد اردو شائری کو کئی یادگار مجموعے عطا کیے جن میں ایران میں اجنبی لا انسان اور گمان کا ممکن شامل ہیں ان کے علاوہ دوسرے شورہ نے بھی غیر محسوس طریقے سے ان کا اتباہ گیا اور یوں اردو شائری کے سہن میں نئے دریچے کھلتے چلے گئے دوستو نونمیم راشد نے اپنی زندگی مختلف موالک میں بسر کی زندگی کے آخری ایام میں وہ لندن میں مقیم تھے جہاں وہ 9 اکتوبر 1975 اسوی کو وفات با گئے ان کی وفات کے بعد ان کی وسیعت کے مطابق ان کی لاش کو نظر آتش کر دیا گیا دوستو راشد زندگی بھر دنیا کو چکاتے رہے تھے اور موت کے بعد بھی اپنی یہ عادت ترک نہ کر سکے موسیقی موسیقی موسیقی